السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی اشرف الانبیائی والمرسلین نبیئنا محمد وعلی آلہ وعنی وعنی صحاب اجمعین و باد برادران اسلام دینی علمی بھائیو احباب و بذرگو سفر کے احکام یا حالت سفر میں نماز کے احکام سے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں اس سلسلے کا ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حالت سفر میں یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ کبھی مسافر کو امامت کرنا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے مختدی جو ہوتے ہیں ان میں مسافر بھی ہوتے ہیں مقیم بھی ہوتے ہیں اور کبھی مقیم ہوتے ہیں مسافر نہیں ہوتے اور کبھی کبھی انسان کو حالت سفر میں مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتا ہے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ چار رکعت والی نمازیں قصر کر کے دو رکعت پڑھے تو یہ دو رکعت پڑھنا اور اس سلسلے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں پیش آتے ہیں کہ اگر مقتدی بن کر کے مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو وہ مسافر کیسے نماز پڑھے گا نماز چار رکعت والی ہے زہر ہے آسر ہے عشاء ہے تو اسے نماز کیسے پڑھنا ہے ایسے مثال کی طور پر اگر مسافر امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی جو نماز پڑھنے والے ہیں اگر مقیم ہیں تو کیسے نماز پڑھیں گے جبکہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور وہ قصر کر کے نماز پڑھ رہا ہے یہ دونوں مسئلے بڑے اہم ہیں ان مسائل کی وضاحت اہل علم نے کی ہے کتاب سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب ہے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز درست ہے مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز درست ہے یعنی مثال کے طور پر اگر مسافر امامت کر رہا ہو تو اس کی اقتداء میں مقیم آدمی نماز پڑھ سکتا ہے البتہ مسافر حالت سفر میں ہے وہ چار رکعت والی نماز کو قصر کر کے دو رکعت پڑھے گا اب جو مقتدی ہے چونکہ مقیم ہے اس مقیم کو چاہیے کہ وہ اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کر لے اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کر لے جب مسافر امام جو مسافر ہے وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کو چاہیے جو مقیم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو جانے کے بعد اپنی بقیہ نماز کو مکمل کر لے اگر مقتدی کے ساتھ شروع سے ہے تو گویا کہ دو رکعت اگر امام کے ساتھ مسافر امام کے ساتھ یہ مقتدی شروع سے ہے تو گویا کہ اس نے دو رکعت پڑھی ہے اسے دو رکعت مکمل کرنا ہے یا مثال کے طور پر اگر وہ ایک رکعت کے بعد شامل ہوا ہے تو گویا کہ امام کے ساتھ ایک ہی رکعت اسے ملی ہے ایسی صورت میں اسے تین رکعت مکمل کرنی ہے یہ پوری ترتیب ہمیں ایسے ہی رکھنی ہے جتنا بھی اس کا چھوٹ جائے اسے پورے طور پر مکمل کرنا ہے المہم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسافر کی پیچھے مقیم نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز درست ہوگی البتہ اسے اتنی نماز پڑھنی ہے جتنا حالت اقامت میں مقیم کو نماز پڑھنا پڑتی ہے یعنی چار رکعتیں اس سلسلے میں کئی ایک دلائل بھی موجود ہیں اور امت کے علماء کا اجمع بھی موجود ہیں اس سلسلے میں میرے بھائیو کئی ایک آثار صحابے کرام سے آئے ہوئے ہیں موجود ہیں اور اس سلسلے میں چند باتیں جو بطور اختصار آپ کے سامنے عرض کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ آتے تھے جب وہ مکہ آتے تھے تو مکہ والوں کو نماز پڑھاتے تھے امامت کرتے تھے مکہ والوں کی اور انہیں دو رکعت نماز پڑھاتے تھے ظاہرے کی مسافر ہوتے تھے دو رکعت نماز پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے اے اہل مکہ اپنی نمازیں مکمل کر لو کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں یا اہل مکہ اتمو صلاتکم فیننا قوم سفر ہم لوگ اے اہل مکہ تم لوگ اپنی نمازیں مکمل کر لو کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں میرے بھائیو سفر یہ سافر کی جمع ہے یعنی ہم لوگ حالت سفر میں ہیں خلاصہ کیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مقتدی مقتدی جو مقیم ہے وہ مسافر امام کی پیشے نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اسے قصر کرنے کی رخصت نہیں ہے کیونکہ مسافر نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کر لے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں امام بن قدام رحمت اللہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ اہر علم کا اجماع ہے اس سلسلے میں کہ مقیم آدمی جب مسافر امام کی اقتداء کرے اور مسافر سلام پھیرے دو رکعت پڑھنے کے بعد تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کر لے تو اس سے کیا معلوم پڑا اس سے معلوم پڑا میرے بھائیوں کہ اگر مقیم آدمی مسافر کی پیشے نماز پڑھتا ہے فرض نماز جیسے زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنی چھوٹی ہوئی دو رکعت تین رکعت جو بھی ہے وہ مکمل کرے چار رکعت بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہوا ہو وہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہوا ہو یا مثال کے طور پر سجدے میں شامل ہوا ہو یا مثال کے طور پر رکعو کے بعد بہرحال شامل ہوا ہو تو ایسی صورت میں اسے چاروں رکعتیں مکمل پڑھنی پڑیں گی کیونکہ وہ مقیم ہے اور مقیم حالت اقامت میں اپنی نماز مکمل پڑھتا ہے یہ بات ہے اچھا ایک بات البتہ یہاں پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس صورت میں ہے جب مقیم شخص مسافر امام کی اختدام نماز پڑھ رہا ہے اور وہ وہی نماز پڑھ رہا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے جو نماز امام پڑھ رہا ہے یا ایسی نماز پڑھ رہا ہے جو نماز فرض ہے مثال کے طور پر وہ بھی زہر پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی زہر پڑھ رہا ہے یا مثال کے طور پر امام جو ہے مسافر جو ہے وہ میرے بھائیو اثر کی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مقیم اس کی نماز چھوٹی ہوئی تھی یہ زہر کی نماز پڑھ رہا ہے بہرحال یہ جو بھی صورت ہو ایسی صورت میں تو اسے کیا کرنا ہے اسے اپنی نماز جتنی رکعت ہے اسے اتنی رکعت پڑھنی یعنی چار رکعت زہر اثر عشاء چار رکعت اسے مکمل پڑھنی ہے جتنی بھی نماز امام کے ساتھ مری ہو اس کے علاوہ اسے مکمل کرنا ہے لیکن اس سے ایک مسئلہ مستثنہ ہے اس کی مثال یوں ہے میرے بھائیو کہ اگر آدمی اگر مقیم آدمی مسافر امام کے پیشے نماز پڑھے لیکن صرف اور صرف جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ جماعت میں شامل ہو رہا ہو جبکہ وہ شخص وہ مقیم اپنی اصل نماز فرض جو نماز ہے اثر ہے زہر ہے عشاء ہے وہ نماز اپنی پر جو کا ہے وہ اپنی فرض نماز ادا کر چکا ہے پڑھ چکا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑی ہے اب وہ مسافر ہے مثال کے طور پر تو زہرے کے مسافر جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا اب ایسی صورت میں اگر وہ چاہتا ہے کہ نفل کی نیت سے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کی یہ بھی نماز درست ہے اب اس صورت میں اسے کچھ بھی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مسافر امام نماز پڑھ رہا ہے دو رکعت پر سلام پھیر رہا ہے ایسے اس کے ساتھ میں یہ بھی سلام پھیر دے گا کیوں اس لئے کہ یہ نماز فرض نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ اس کے حق میں نفل نماز ہے تو ایسی صورت میں اسے مکمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے زہر ہے اثر ہے عشاء ہے تو ایسی صورت میں اسے کھڑے ہو کر کے بعد میں اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرنی پڑے گی البتہ ایک آخری مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر مسافر شخص امامت کرائے مقیموں کی اگر مسافر شخص مقیموں کی امامت کرائے اور وہ قصر نہ پڑھے بلکہ پوری نماز پڑھے یعنی مسافر کو قصر کرنے کی رخصت ہے بلکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے افضل ہے لیکن اگر وہ قصر نہ کرے بلکہ پوری نماز پڑھائے تو بھی ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی لیکن وہ افضل کی مخالفت کرنے والا قرار پائے گا کیونکہ افضل یہی ہے مسافر کے لیے کہ وہ چار رکعت والی نمازیں قصر کر کے دو رکعت پڑھے اس شخص کی نماز درست ضرور ہے لیکن فضیلت یعنی افضل جو درجہ تھا وہ اس سے فوت ہو گیا لیکن نماز اس کی بھی ہو گئی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مختدیوں کی بھی نماز بحرحال ہو گئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں علامہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کے مضموع فتاوہ کے اندر ایسے ہی ابن قدام رحمت اللہ علیہ کی کتاب المغنی اور دیگر بہت ساری جو فقر کے کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں میرے بھائیو اس سلسلے میں ایک بہتی معتبر بات یہ ہے کہ حضرت عم المبینین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حالت سفر میں نماز مکمل کر کے پڑھا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے سفر سے مشقت نہیں ہوتی یعنی میں سفر ایک حالت میں ضرور ہوں لیکن چونکہ مجھے مشقت نہیں ہے اس لئے میں پورا پڑھنا چاہتی ہوں اور یہ کہہ کر کہ وہ پوری نماز پڑھا کرتی تھی تو ایسی صورت میں اسی طرح یہ روایت اور اس معنی کے اور جو دیگر روایتیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنی نماز مکمل کرتا ہے قصر کر کے نہیں پڑھتا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ عم المبین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھی لیکن بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جانے کی وجہ سے افضل چھوٹ جا رہا ہے کیونکہ وہ عمل افضل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اللہ سے بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضو جل ہمیں اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حالت سفر میں یہ نوبت آتی ہے کہ مسافر جو ہے وہ امامت کرتا ہے اس کی پیچھے مقتدی یا مقیم ہوتے ہیں ان کے احکام کو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کی توفیق بخشے امین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ